السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ رب امراد کی اتحاد ریل میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اور کتنے شہروں سے سفر کر سکیں گے متحدہ رب امراد کے ایکسپیٹ نے دوبی سے فرانس تک آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے کار کی خصوصیات تبدیل کر لیں امراد میں روزگار کے متلاشیوں کے لیے بڑی خوش خبری حکام نے خطے میں مساوی تنخواہ والی ملازمتوں کے لیے ڈیجیٹل مرکز قائم کر دیا متحدہ رب امراد کا نیا ریڈار الٹ پولیس نے گاری چلانے والوں کو ایڈوائزری جاری کر دی متحدہ رب امراد میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک ہلاکت بھی واقع سپر ٹیکس لگانے کا اعلان پاکستان سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی کاروبار موتل جان لیوہ مرض میں مبتلا پاکستانی نوجوان پیٹ میں محفوظ خوپڑی کے کچھ حصے کے ساتھ آبائی ملک واپس بھیج دیا گیا تفصیلات کی جانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب ممرات کی اتحاد ریل میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اور کتنے شہروں سے سفر کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق یو اے ریل نیٹورک پروجیکٹ کے سنگے میل کے اعلانات گزشتہ چند ہفتوں میں تیز ہو گئے ہیں جس کی خاص بات ابودھابی اور دوبائی کو دو سو چھپن کلومیٹر ریلوے لائن کے ذریعے جوڑنا ہے ٹرین کی سواری میں مسافروں کو سہرہ شہروں اور ہلوں اور سرنگوں سے گزرتے ہوئے دیکھا جائے گا جو الہجر پہاڑوں کو کاٹتی ہیں مسافر ٹرینیں متحدہ رب مرات کے گیارہ شہروں اور علاقوں کو السیلہ سے فوجیرہ تک جھوڑیں گی جن میں الرویس، المرفع، دوبائی، شارجہ، الزہد اور ابودھابی شامل ہیں توقع ہے کہ یہ دو ہزار تیس تک ملک بھر میں سالانہ چھتیس اشاریہ پانچ ملین سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کریں گی ٹرینوں میں انفوٹیٹمنٹ سسٹم، چارجنگ اسٹیشنز اور کھانے پینے کی اشیاء کے اختیارات ہوں گے اس میں سٹائلش انٹیریر اور آرام دے سیٹوں کے ساتھ دلکش کاؤچز ہوں گے نشستوں کو ٹو پلس ٹو فارمیٹ میں ترطیب دیا گیا ہے کوچیز ہی لکھا ٹرینوں میں انفوٹیٹمنٹ سسٹم، چارجنگ اسٹیشنز اور کھانے پینے کی اشیاء کے اختیارات ہوں گے نشستوں کو ٹو پلس ٹو فارمیٹ میں ترطیب دیا گیا ہے کوچیز کو ایڈوانسٹ ائر کنڈیشننگ سسٹم کے ذریعے تھنڈا کیا جائے گا متحدہ رب امراد کے ایکسپیٹ نے دوبی سے فرانس تک آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے کار کی خصوصیات تبدیل کر لیں تفصیلات کے مطابق دوبی میں فرانسیسی ایکسپیٹ کلیمنٹ پیار جو اپنی گولف جی ٹی آئی کار میں دوبی سے فرانس تک ایک مہم جوئی پر گئے تھے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ چوبیس سالہ ایڈونچر کا شوقین کام کے لیے متحدہ رب امراد چلا گیا تھا اس سال کے شروع میں اس نے عربی سیکھنے کے لیے پورے سعودی عرب میں کئی ہفتے گاڑی چلاتے ہوئے گزارے ہم سب ہن سے اور آگے بڑھ گئے مگر میں اپنے ذہن سے یہ خیال نہیں نکال سکا مجھے اپنی کار بہت پسند تھی اور میں اسے فرانس لے جانا چاہتا تھا تاکہ اسے وہاں کی یورپی خصوصیات میں تبدیل کیا جا سکے اس کا واحد طریقہ کار کو کشتی پر رکھنا ہے تاہم گاڑی کو وہاں تک پہنچنے میں تین مہینے لگ سکتے ہیں اور اس پر میری لاغت تین ہزار ڈالر ہوگی تو میں نے سوچا میرے پاس فارغ وقت تو ہے اور میں سفر کرنا اور لوگوں سے ملنا اور تجربے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں جان لیوہ مرض میں مبتلا پاکستانی نوجوان پیٹ میں محفوظ کھوپڑی کے کچھ حصے کے ساتھ آبائی ملک واپس بھیج دیا گیا تفصیلات کے مطابق ایک ستائی سالہ پاکستانی جو بڑے پیمانے پر برین اسٹروک کا شکار ہوا تھا اسے ایک نایاب سرجری کے بعد سات مہاں ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کے آبائی ملک واپس بھیج دیا گیا ہے جس میں دماغ پر دباؤ کم کرنے کے لیے اس کی کھوپڑی کا کچھ حصہ نکالنا پڑا اور اس کے پیٹ میں محفوظ کر دیا گیا ندیم خان کی جان بچانے میں مدد کرنے والے اسٹر ہسپتال القصہ کے ماہر نیرو سرجری ڈاکٹر چیل دورائی ہری ہارن نے کہا کہ چونکہ کھوپڑی زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتی اس لیے اسے پیٹ کے اندر محفوظ رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے جب اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو اسے دوبارہ سر سے لگا دیا جائے گا سپر ٹیکس لگانے کا اعلان پاکستان سٹاک ایکس چینج کرگئی کاروبار موتل تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سپر ٹیکس لگانے کا اعلان ہوتے ہی پاکستان سٹاک ایکس چینج کرگئی جس کے بعد کاروبار موتل کر دیا گیا پاکستان سٹاک ایکس چینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی بڑی سنتوں پر سپر ٹیکس لگانے کے اعلان کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بہنچال آ گیا ہنڈرڈ انڈیکس چند منٹوں میں ہی دو ہزار پچپن پوائنٹس گر گیا اور مارکیٹ کریش کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر آ گیا سٹاک ایکسچینڈ چار اشارہ آٹھ فیصد گری سٹاک مارکیٹ میں چالیس ہزار چھ سو اکسٹ پوائنٹس پر کاروبار جاری تھا تاہم صورتحال بگڑتی دیکھ کر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار موت تر کر دیا گیا اس حوالے سے ماہر معاشیات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم کے اعلانات مارکیٹ اور معیشت کو دو ہزار والٹ کا جھٹکا ہے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے قوم کو انیس سو نوے والے پاکستان کی مبارک بات دی امارات میں روزگار کے متلاشیوں کے لیے بڑی خوش خبری حکام نے خطے میں مساوی تنخواہ والی ملازمتوں کے لیے ڈیجیٹل مرکز قائم کر دیا تفصیلات کے مطابق مینا کے علاقے میں ایک ڈیجیٹل حب جو پرعظم لوگوں کو ممکنہ آجیروں سے جوڑتا ہے امیدواروں اور کمپنیوں کو اپنے ساتھ ریجسٹر کرنے کے لیے مدھو کر رہا ہے تاکہ ایک کامیاب کیریئر کے لیے تیار کیا جا سکے یہ مرکز ملازمت کے متلاشیوں کو اپنے ریزیوم کو اپگریٹ کرنے اور اسے درخواست کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے امیدوار مختلف شعبوں میں تقروری حاصل کرنے کے لیے خود رفتار تربیت سے تیار کردار اہنمائی کے لیے اندراج کر سکتے ہیں وبائی مرض کے بعد اب کیا یاجیر ہائیبرڈ مارڈلز کے ذریعہ خدمات حاصل کرتے ہیں دو ہزار اکیس میں پرعظم لوگوں کی شمولیت اور ملازمت کے لیے پہلی ایپ کا آغاز کرتے ہوئے ٹیکس سینٹرڈ سوشل انٹرپرائزز کی ٹیم نے پی او ڈی ایس کو مساوی معافظہ دینے والی ترقی پسند ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے خطے کی کچھ بڑی کمپنیوں کو تربیت دی ہے پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو ایڈوائزری جاری کر دی تفصیلات کے مطابق پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو ملکوین میں ایک نیا ریڈار نصب ہونے کی اطلاع دی ہے ایک حالیہ ٹوئٹ میں ملکوین پولیس جنرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ ابودھابی اسلامی بینک کے سامنے امارات کی شاہ فیصل اسٹریٹ کے ساتھ ایک نیا ریڈار نصب کیا گیا ہے انہوں نے ڈرائیوروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی اور سڑک پر دوسروں کی حفاظت کے لیے رفتار کی حد پر عمل کریں متحدہ رب امارات میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہلاکت بھی واقع تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کی وزارت سہت اور روک تھام نے جمعے کے روز کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے ایک ہزار چھے سو ستاون نئے کیسز کی اطلاع دی ہے ساتھ ہی ایک ہزار چھے سو پینسٹ سہتیابیاں اور ایک ہلاکت بھی ریکارڈ کی گئی ہے مملکت میں ایکٹیف کیسز کی کل تعداد سترہ ہزار ایک سو اٹھتر ہے تین لاکھ بارہ ہزار سات سو باون اضافی ٹیسٹوں کے ذریعے نئے کیسز کا پتہ چلا ہے متحدہ رب امارات میں چوبیس جون تک کیسز کی کل تعداد نو لاکھ پینس ہزار تین سو پینٹالیس ہے جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی کل تعداد نو لاکھ پندرہ ہزار تین سو ستاون ہے ہلاکتوں کی اب تک کی تعداد دو ہزار تین سو دس ہے ملک میں اب تک ایک سو ارسٹھ اشاریا چھے میلین سے زائد ٹی سی آر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ